اسلام علیکم دوستو میں ہوں شاریف خان غازہ اور اسرائیل کے بیٹ چل رہی جنگ سے سمبندی جتنے بھی نئے اپ ڈیٹ آئے ہیں ایک ایک کر کے سب آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں آپ کو بتا دوں کہ غازہ کے جنگی میدان سے کچھ ویڈیو کلپ نکل کے آئے ہیں جو حماس کے لڑاکوں نے شیئر کیے ہیں وہ بھی اس ویڈیو میں میں آپ کو دکھاؤں گا اور اسی کے ساتھ ساتھ ایراک کے اندر سیریہ کے اندر یوکرین کے اندر اور برٹین میں جسے آپ یوکے کہتے ہیں یوکے میں بھی بہت کچھ بدلا ہوئے ہیں جو ساری چیزیں آپ کو بتانا ہے تو سٹیپ بائی سٹیپ چلیں گے ون بائی ون تو آج کی پہلی اور بڑی خبر آپ کی سکرین پر یہ رہی اسرائیلی پردان منتری بینجامین نتینیاہو نے ہنگری اور چیک ریپبلک کے دورے کو رد کر دیا ہے اور وہ اس لیے وہاں پر نہیں جا رہا ہے کہ جیسے ہی اسرائیل چھوڑ کر کسی بھی دیش کے اندر اس نے قدم رکھا ترند پربھاؤ سے اس کو اریسٹ کر لیا جائے گا کیونکہ آئی سی جے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے پہلے ہی نتینیاہو کے خلاف اریسٹ وورنٹ ایشو کر دیا ہے یونائٹڈ نیشن نے نتینیاہو کے خلاف اپنا فیصلہ سنا دیا ہے تو اب نتینیاہو کیول اسرائیل کے اندر چھپ کر بیٹھا رہ سکتا ہے نتینیاہو کے من میں اتنا خوف اتنا بھے بھر گیا ہے کہ وہ اسرائیل سے باہر نہیں نکل رہا ہے آپ کو بتا دوں کہ نتینیاہو وہ ویکتی ہے جو بار بار دنیا کے سامنے یہ کہتا تھا کہ ہم دنیا کے کسی دیش سے نہیں ڈرتے کسی قانون کو نہیں مانتے لیکن اتنا زیادہ ڈرنے والا پردھان منتری دنیا کے اندر کہیں نہیں ہے جتنا اسرائیل کا پردھان منتری ہے بینجمین نتینیاہو نے کیول دوسرے لوگوں کو دوسرے لوگوں کا نرسنگھار کرایا ہے لیکن اپنی جان پر بات آتی ہے یا اپنے لڑکے کی جان پر بات آتی ہے تو وہ پانی پانی ہو جاتا ہے اس کا لڑکا امریکہ کے فلوریڈا میں سرکشہ میں ہے اور یہ خود اسرائیل کے گہرے سے باہر نہیں نکل رہا ہے اسرائیل کی سرحد کے اندر یہ اس کا دورہ ہونا تھا ہنگری اور چیک ریپبلک وہاں پر بھی یہ نہیں جا رہا ہے خبر آپ کی سکرین پر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گلو بائی نیوز نے اس خبر کو ساجہ کرتے ہوئے پوری جانکاری دیئے اور سب کچھ یہاں پر بتایا ہے اب دوستو اسی کے ساتھ چلتے ہیں اگلی خبر کی طرف اگلی خبر کے اندر آپ کو بتا دوں آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ برٹین کے اندر ابھی نئی سرکار بنی ہے نئے پردان منتری بنے ہیں اس بار برٹین میں پچیس سے زیادہ مسلم لوگوں نے ایم پی کے الیکشن کو جیت کر پارلیمنٹ پہنچے ہیں تو اس بار برٹین کی پارلیمنٹ میں مسلم سماج کے ویکتیوں کا ورچس فلہرائے گا کیونکہ پچیس کی تعداد میں سنکھیا وہاں پر ہے اور یہ سنکھیا برٹین کے حساب سے کافی زیادہ ہے آپ کو بتا دوں کہ برٹین سے بار بار یہ خبر آتی ہے کہ برٹین میں اسلاموفوبیا زیادہ فلایا جا رہا ہے اسلام کے پرتی نفرت کا ایسے پرچار کیا جاتا ہے کہ جیسے اسلام والے جو ویکتی ہیں وہ کوئی انسان نہیں ہیں کسی دوسری دنیا سے آئیں اسی کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ برٹین ہی وہ جگہ ہے جہاں پر بڑے پیمانے پر یہودی دھرم کے لوگ بھی رہتے ہیں ایسی جگہ سے پچیس ایمپیز کا جیت کر پارلیمنٹ پہنچنا اپنے آپ میں ایک بڑی بات ہے حالانکہ اس سمیں جو پردان منتری بنا ہے وہ پردان منتری بنتے ہی سب سے پہلے یوکرین پہنچا ہے اور یوکرین کے جو پرسیڈنٹ ہے زیلیس کی انہیں سپورٹ دینے کے لیے دینے کے لیے وہاں پر انہوں نے ایک ڈرافٹ سائن کیا ہے اور بھی بہت ساری چیزیں کی ہیں لیکن یہاں پر برٹین کے رہنے والے مسلم سماج کے لوگوں کے لیے خوشی کی خبر ہے کہ ان کے اوپر اگر کسی طرح کا کوئی اتپیڑن کیا جاتا ہے یا ان کے خلاف آپ نے دیکھا ہوگا آئے دن پروٹیسٹ ہوتا رہتا ہے کہ اسلاموفوبیا بڑھ رہا ہے اس طرح کی جو چیزیں ہوں گی ان پر لگام لگائی جا سکے گی تو دوستو اسی کے ساتھ چلتے ہیں اب اگلی خبر کی طرف آئیس آئیس جو اپنے آپ کو مسلموں کے رہنما کے طور پر ریپریزنٹ کرتا ہے ان کا جو لیڈر ہے اس کا نام ہے ابو بکر البغدادی اس کی وائف تھی اس کو ایراکی کوٹ نے فانسی کی سزا سنا دی ہے اب آپ میں سے بہت سارے لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میری بھاشا کس طرح کی ہے کہ میں بول رہا ہوں ابو بکر البغدادی اس کی وائف تو یہاں پر میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ آئیس آئیس کو میں مسلم سماج کا نہیں مانتا اگر یہ مسلم سماج کے لوگ ہوتے تو ایران کے اندر ڈھائی سو لوگوں کو نہیں مانتے اگر یہ مسلم سماج کے لوگ ہوتے تو القصام برگیٹ جو اس سمیں غازہ کے جنگی میدان میں اپنی جان کو قربان کر کے غازہ کے لوگوں کے لیے لڑ رہی ہے ان کے سمرتن والے ایک ویکتی کو کھلے آم اس کی گردن نہیں کاٹتے اگر یہ مسلمان ہوتے تو اس سمیں امریکہ اور اسرائیل کے کہنے پر رشیہ کے اندر موسکو میں دھماکے نہیں کرتے اگر یہ مسلمان ہوتے تو ہر اس ویکتی کو ٹارگٹ نہیں کرتے جو فلسطین کے سمرتن میں کھڑا ہے تو آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھے یہ خود بتائیے کہ ایسے سنگٹھن کو ہم کسی بھی طرح سے مسلم سنگٹھن کہہ سکتے ہیں بلکل نہیں کہہ سکتے یہ ایک آتنکی سنگٹھن ہے اور اس کا انجام بھی برا ہونے والا ہے امریکہ اور اسرائیل کے کہنے پر یہ ترن کرتا ہے اور وہیں سے اس کو فنڈنگ ملتی ہے تو ان کا جو لیڈر ہے ابو بکر البغدادی اس کی جو وائفیں اس کو ایراکی کورٹ نے فاسق کی صدا سنا دی ہے اور جلد ہی اس کو فاسق دے دی جائے گی اب دوستو اسی کے ساتھ ایک اور بڑی خبر میں آپ کو دکھانا چاہوں گا جیسے کی ویڈیو کی شروعات میں میں نے کہا تھا کہ حماس کے لڑاکوں نے ایک ویڈیو فوٹیج شیئر کیا ہے اس کے اندر دکھایا ہے کہ کس طرح سے جنگی میدان میں بیٹھ کر حماس کے لڑاکے ایک کے بعد ایک اسرائیلی ٹینکوں کو تباہ اور برباد کر رہے ہیں تو خبر آپ کی سکرین پر ہے وار مونیٹر نے اس کو دکھایا ہے یہاں پر پوری ساری چیزیں بتائی ہیں اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ رافہ شہر کے پاس میں یہ ایک بلڈنگ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں سے آپریشن کو انجام دے رہے ہیں اب آپ اپنی سکرین پر جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ اسی جگہ کا ویڈیو ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حماس کے لڑاکے اس سمیں ٹیبل پر بیٹھے ہوئے ہیں خجور کھا رہے ہیں باقاعدہ اپنے موبائل کے ذریعے پورا مونیٹر کر رہے ہیں دوسری سائٹ سے اسرائیلی ٹینک آ رہے ہیں اور جیسے ہی اسرائیلی ٹینک ان کی بستیوں کی طرف بڑھتے ہیں آگے گستے ہیں فوراں ہی یہ حرکت میں آ جاتے ہیں ایکشن میں آ جاتے ہیں اور اسرائیلی ٹینکوں کے اوپر حملہ کرتے ہیں اور ان کو تباہ اور برباد کر دیتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آٹھ مہینے کا لمبے سمیں بیٹھ جانے کے بعد بھی لگتار حماس کے لڑاکوں کا جوش و جذبہ کم نہیں ہوا ہے لگتار اسرائیلی سینہ کو دھول چٹا رہے ہیں وہاں پر ان کو مار رہے ہیں حماس کے لڑاکوں کی سنکھیہ جتنی تھی آج بھی وہاں پر اتنی ہے غازہ کے عام لوگوں کو نشانہ بنا کر ان کو حماس کے کپڑے پہنا کر اسرائیلی آرمی نے بار بار دنیا کو یہ دکھانے کی کوشش کی کہ دیکھو ہم نے حماس کو ختم کرتیا ہے لگ پک حماس کو پیچھے ہٹا دیا ہے آپ کو بتا دوں حماس کے تو نا کے برابر لڑاکے شہید ہوئے ہیں اسرائیلی فوجوں کے پرخچے اڑا دی ہیں غازہ کے جنگی میدان میں بار بار ایک کے بعد ایک لگتار حماس کی طرف سے حملے کیے جا رہے ہیں اور دوستو بات صرف یہی پہ ختم نہیں ہوتی ایک اور بڑی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا اس خبر کو بھی وار انٹیلنٹ ساجہ کرتے ہوئے بتایا ہے کہ بیتی رات حضباللہ کی طرف سے یاردون بیریک جو اسرائیلی آرمی کا ٹھکانہ ہے وہاں پر حملے کیے گئے ہیں جس میں اسرائیلی آرمی کے کچھ لوگ بری طرح سے مارے گئے ہیں اور کچھ لوگ گمبیر روپ سے گھائل ہیں حضباللہ کے جو لڑاکے ہیں ان کی طرف سے بیان آیا ہے انہوں نے بتا ہے کہ ہم نے کچھ اسرائیلی سینیکوں کو مار دیا ہے اور کچھ گھائل ہیں اور ان کو وہی پر ایسی چھوڑ کر واپس چلے آئے ہیں کیونکہ جو لوگ گمبیر روپ سے گھائل ہیں وہ بھی مارے جائیں گے کیونکہ ان کی حالات بھی بت سے بتر ہو چکے ہیں خبر آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر صاف طور پر بتایا ہے کہ اسرائیلی آرمی کی جو آفیسر رینگ کے لوگ ہیں وہ وہاں پر موجود تھے یاردون بیریک کے پاس تو ایک کے بعد ایک لگتار حضباللہ کی طرف سے حملے کیے جا رہے ہیں حضباللہ آج بھی اتنا ہی دم لگا کر حملے کر رہا ہے جتنا کی پیلے کر رہا تھا بار بار اسرائیلی سینہ لیبنان اور اسرائیل بورڈر پر جا کر اپنا جتھا جمع کرتی ہے لیبنان کے لوگوں کو ڈرانے کی کوشش کرتی ہے لیکن حضباللہ کے حملوں میں اس سے کوئی بھی بدلاؤ نہیں ہوتا حتیٰ کہ اسرائیلی سینہ کو پیچھے ہٹنا پڑتا ہے اور وہاں پر کھڑے ہو کر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بڑی بے عزتی کا سامنا کرنا پڑا ہے ساری دنیا میں لیکن حضباللہ کی طرف سے آج بھی ایک کے بعد ایک لگتار حملے کیے جا رہے ہیں تو دوستو یہ آج کے کچھ تازہ ترین اپ ڈیٹ تھے جو ایک ایک کر کے میں نے آپ کو بتائے باقی انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنے بھائی کو اجازت دی دیئے خدا حافظ جے ہن جے بھارت